بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھیں پروگرام پبلک اپنین اور میں ہوں آپ کے ساتھ ذریعہ عرفان ناظرین کوئی اسے ڈیل کہے ڈیل کہے یا پھر کچھ اور حقیقت تو یہ ہے کہ آج سابق خاتون اول گشرا بی بی نہایت ثابت قدمی سے اپنے اوپر دائر کیسز کا قانونی طور پر ڈٹ کر مقابلہ کرنے کے بعد رہا ہو چکی ہیں بشرا بی بی نے نہایت ثابت قدمی کے ساتھ نو ماہ جیل کاٹی حتیٰ کہ انہیں سزا ہونے پر بنی گالا منتقل کیا گیا اور اس پر بھی ڈیل کی افواہیں اڑائی گئیں لیکن بشرا بی بی نے خود بنی گالا کو سب جیل قرار دینے کا نوٹفیکشن قلدم قرار دینے اور انہیں اڈیالا جیل منتقل کرنے کی درخواست دائر کی اور وہ اس درخواست کو منظور ہونے پر بنی گالا اپنے گھر سے اڈیالا جیل پوری ہمت اور حاصلے سے منتقل ہوئیں اس دوران انہوں نے نہ تو عورت کاٹ کا استعمال کیا اور نہ ہی بیمار ہونے پر کسی ریلیف کی امید لگائی اور آج تمام مقدمات میں رہائی تک اڈیالا جیل میں ہی رہی ان پر ایک نہیں کم و بیش پندرہ مقدمات قائم کی گئے اددت جیسا گھٹیا سا کیس بنا کر اس کو سیاست کے لیے استعمال کیا گیا اور سات سال کی سزا بھی سنائے گئی لیکن انہوں نے دلیری سے ان مقدمات کا سامنا کیا جیل قید کے دوران بشرا بی بی کی نو مائی کے بارہ کیسز میں بھی گرفتاری ڈالی گئی لیکن وہ ان میں بھی سرخ رو ہوئی بشرا بی بی کی آج پہلی بار رہائی زمانت نہیں ہوئی بلکہ اس سے پہلے بھی ان کی دو بار زمانت ہو چکی ہے پہلی بار بشرا بی بی کو پہلی زمانت تین فروری کو ہائی کورٹ سے سزا موطلی کی صورت میں ہوئی لیکن اددت کیس سزا کی وجہ سے توشہ خانہ زمانت کے باوجود رہائی نہ ہو سکی پھر تیرہ جولائی کو بشرا بی بی کو اددت کیس میں سیشن کورٹ سے بری کر دیا گیا تھا لیکن تیرہ جولائی کو ہی توشہ خانہ ٹو کیس میں نیب نے بشرا بی بی کو جیل رہائی کے ساتھ ہی گرفتار کر لیا تھا جس کے بعد آخری کیس توشہ خانہ ٹو کیس میں کل ہائی کورٹ نے مشرا بی بی کی زمانت پر رہائی کا حکم دیا جس کے بعد آج وہ دوستو سڑ سڑ دنوں بعد آزاد فضاؤں میں کھل کر سانس لے رہی ہیں اسی طرح آج تحریک انصاف کو دوسری خوشقبری بانی تحریک انصاف سے ملاقات کی صورت میں ملی گو کہ یہ ملاقات بھی کافی جدو جوہت اور عدالت کی جانب سے انتظامی کی سخت سرزنش کے بعد ممکن ہوئی لیکن بہرکیف یہ ناممکن دکھنے والا کام بھی آج ممکن ہو گیا ملاقات کرنے والے احباب نے آج پریس کانفرنس میں یہ انکشاف کیا کہ بانی تحریک انصاف کو سخت حالات میں رکھا گیا ہے گھنٹوں بجلے کی بندش ورزش نہ کرنے کی پابندیوں سمیت بہت سے ایسی حقوق جو بطور بی کیٹیگری قیدی ان کا حق تھے ان سے بانی پی ٹی آئی کو محروم رکھا گیا اس کے علاوہ ملک میں چھبیسویں آئینی ترمیم کے بعد ستائیسویں آئینی ترمیم کا شور ابھی سے اٹھنا شروع ہو گیا ہے قانونی ماہری نئی ترمیم میں بہت سے خامیوں کی نشاندہ ہی کر رہے ہیں اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ ان کی درستگی کے لیے جلد حکومت نئی ترمیم لانے پر مجبور ہوگی اسی طرح آج وزارت قانون کی جانب سے بھی ایک پریس ریلیس کے ذریعے آئینی ترمیم پر پیدا ہونے والے ابحام کو دور کرنے کی کوشش کی گئی لیکن یہاں سوال ارتا یہ ہے کہ کیا آئینی ترمیم پر پیدا ہونے والے شکوک و شبہات اور خامیوں کو ایک پریس ریلیس سے دور کیا جا سکتا ہے انہی تمام سبجیکٹ پر بات کرنے کے لیے پرگرم میں ہمیں جوائن کر رہی ہیں انکرپرسن تجزیاکار سنہ مرزا صاحبہ سنہ تجزیاکار رانمو بشیر صاحب اور ماہر قانون حافظ احسان احمد بھی ہمارے سے پرگرم میں شاملی گفتگوں ہیں رانمو بشیر صاحب سب سے پہلے میں ایک سیاسی انگل آپ سے ڈسکس کرنا چاہوں گی مجھو یہ بتائے گا وہ لوگ جو اسے ڈیل یا ڈیل قرار دے رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ ایسا ہی ہے یا پھر ہم یہ کہیں اسے کہ قانون اور انصاف کے تقاضوں کو ملحوظے خاطر رکھتے ہوئے آج ان کی رہائی ممکن ہو پائی ہے میں دونوں باتیں نہیں کروں گا دونوں چیزیں جو ہیں وہ نہیں ہیں لیکن یہ ہے میں بتاتا ہوں کیوں اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں ای پرسنلی تنگ کہ ایک ایج تو چلے ملا ہے ڈیل نہیں کہوں گا اس کو ایج ملا ہے وہ ایج جو ہے اس میں ملٹیپل چیزیں ہیں جو اٹیسٹ ہیں سو کوئی ایج ہے جو بالکل ملا ہے اس ایج کی وجہ وجہات ابھی سامنے آ جائیں گی دو چار دن کی بات ہے اس میں کوئی لمبا چوڑا کام نہیں ہے سو سامنے آ جائیں گی ڈیل نہیں ہے اور یہ بھی کہا جائے کہ جناب کوئی قانون جناب حرکت میں آ گیا اور قانون کی وجہ سے جناب یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا وہ سٹوری بھی آئی ڈونٹ بائی لیکن ایج ضرور ملا ہے what are the reasons اس کو ابھی we are yet to see that we have to see that because ستائیسویں ترمیم جس کا آپ بھی ذکر کر رہی ہے میں بھی پہلے روز سے اس کا ذکر کر رہا ہوں کہ ستائیسویں ترمیم آئے گی اور اس میں آنی بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو چھبیس میں نکالی گئی تھی چھبیسویں ترمیم میں وہ اس میں ایڈ بھی ہونی ہے کچھ چیزیں مزید ڈالنی ہے پالش کر کے تاکہ یہ جو چھبیسویں ترمیم ہے اس کو مٹیریلائز کیا جا سکے اس کو ان پلیس کیا جا سکے کہ ایمپلیمنٹ ہو سکے ٹھیک اچھا آپ نے جو پوائنٹ یہاں پہ ریز کیا آپ نہ اسے ڈیل کہہ رہے ہیں نہ ڈھیل کہہ رہے ہیں آپ یہ کہیں کہ کہیں نہ کہیں کوئی ایج ضرور ہو سکتا ہے حافظ احسان عباس صاحب قانونی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو لیگلی جس طرح سے آج ان کی رہائی ممکن ہو پائی ہے ہم اسے یہ کہیں گے کہ انصاف کی جیت ہے یا پھر واقعی معاملہ آپ کو بھی کچھ ہور نظر آ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم آپ کا بہت شکریہ اگر اس سارے کانٹیکسٹ کے اندر دیکھا جائے جو پچھلے ایک سال سے چل رہا تھا کہ جب سے وہ جیل گئی تھی اور بنیادی طور پر بھی آپ دیکھیں کہ جب یہ جیل گئی نہیں تھی بلکہ بریگالہ کو سب جیل جو ہے قرار دیا گیا تھا اور گرمنٹ نے ایک نوٹیفیکیشن کیا تھا جس کو بات کے اندر بداتے خود اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر چیلنج کیا اور اس کے اندر یہ ایک آ گیا کہ نہیں جو نوٹیفیکیشن ہے اسے سیٹ اسائیڈ کیا جائے اور میں زیادہ سیکیور فیل کروں گی کہ اگر مجھے جو ہے کسی اور جگہ یعنی کہ جیل کے اندر شفٹ کر دیا جائے اور حالانکہ گرمنٹ نے اس کو ڈیفنڈ بھی کیا تھا وہاں کے اوپر کراؤڈ کا ایک انہ نے لگایا تھا پھر بہت ساری چیزیں تھی تو میرا یہ خیال یہ ہے کہ مناسب اس وقت بھی وہی تھا کہ اگر وہ بنی گالا کے اندر رہتیں تو زیادہ اس کے اندر مناسب تھا کہ گرمن کے پاس یہ پار ہے کہ پریزنز رولز کے اندر تو ایک چیز تھی اب دوسرا یہ ہے کہ جس کانٹیکس کے اندر کیسز چل رہے تھے یا جس سمود طریقے سے آج جو ہے وہ ان کا آیا ہے کہ جس کے اندر کل تک کوئی ایسی ایک چیز ایکسپیکٹیڈ نہیں تھی کہ آج چیز آئے گی یا نہیں کسی کیس کے اندر ان کا آرسٹ نہیں آیا تو میرا خیال ہے کہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ سرٹن چیزوں کی طرف اشارہ ضرور کرتی ہیں بٹ الٹی میٹلی بداہر اس چیز کو دیکھا جائے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہے اگر ایک چیز ایسی آئی ہے کہ کیسز چلیں ہیں اس کے اندر یہ آیا ہے تو اس کو اتنا بڑا ایشو نہیں بنانا چاہیے ایک خاتون ہے فارم پرائم نیسٹر کی وائف ہے اسی کانٹیکسٹ میں اگر اس کو دیکھا جائے تو زیادہ یہ بات مناسب رہے گی ٹھیک ہے اور میں ایسے بحثت خاتون بھی دیکھوں تو ظاہر سے یہ بات ہے یہاں پر موجود جتنے بھی خواتین ہیں پاکستانی معاشرے میں انہیں بھی اس خبر کے حوالے سے خوشی ہی محسوس ہوئی ہوگی لیکن نانا مباشی صاحب ایک اور اس خبر کا اینگل ہے میں چاہوں گی کہ اس کو ڈسکس کرنے سے پہلے میں ایک سوٹ آپ کو سنوانا چاہوں گی علیہمین گنڈاپور صاحب کا کہ جب وہ احتجاج کے دوران سے غائب ہو گئے تھے اچھا مجھے کہا گیا کہ احتجاج کے دوران سے وہ غائب ہو گئے تھے اور پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا جس طرح سے وہ کیپی اسمبلی سے نمدار ہوئے اور وہاں پر کچھ انہوں نے اعلانات کیے تھے کچھ گفتگو کی تھی اور گفتگو کے دوران نے کہا تھا کہ آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کو اچھی خبریں ملیں گی تو ڈی چوک سے علیہمین گنڈاپور صاحب کی کئی گھنٹوں تک روح پوشی آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے ان معاملات کو بہتر کیا جس کو آپ ایج کا نام دے رہے تھے بالکل صحیح بات ہے دیکھیں اس میں ملٹیپل چیزیں ہیں ایک اور چیز بھی جو ہو سکتی ہے پوسیبلٹیز آر دیئر ایک پریشر ہے جو ماؤنٹ کیا جا رہا ہے اس وقت ڈیپلومیٹس کی طرف سے اور وہ ڈیپلومیٹس جو ہیں ویسٹرن کنٹریز کے ڈیپلومیٹس ہیں میں صرف امریکہ کی بات نہیں کر رہا ٹھیک ہے ویسٹرن کنٹریز کے ڈیپلومیٹس ہیں ان کی طرف سے بھی التجاہ سمجھ لیں ریکویسٹ سمجھ لیں پریشر سمجھ لیں جو مرضی نام دینا چاہے آپ دے دیں کیونکہ ڈیپلومیٹک لینگویج ہوتی ہے اس میں آپ پریشرائز تو نہیں کر سکتے پیار محبت سے ہی بات کرتے لیکن ان کے بھی کنسرنز یہ ہیں کہ امران خان کو چھوڑ دیا جائے امران خان کو رہا کر دیا جائے سو اب وہ اس پریشر کب تک وہ سسٹین کر سکتے جو لوگ یہاں پہ موجود ہیں ان پاکستان نہیں کر سکتے یا سسٹین ابھی تک تو کیا ہوا ہے لیکن مزید اگر پریشر ماؤنٹ ہوتا ہے تو پھر then it's going to be a different ball game اور ہو سکتا ہے کہ امران خان جو ہے وہ کچھ ہی عرصے بعد باہر نکل آئیں ایسے چانسز آپ کو نظر آ رہے ہیں آپ ان چانسز کو کسی پرسنٹ تک ریٹ کریں گے 50% 50-50 کر لیں یا پھر ہم یہ کہیں کہ بات 50% سے آگے بڑھ سکتی ہے I would say 50-50 I would say 50-50 because there's a reason for that کیونکہ ہماری جو politics ہے that's like a very slippery field ہماری politics it's a day-to-day politics but as of now یہ کہا جا سکتا ہے کہ 50-50 chances ہیں ٹھیک ہے سنہ مرزی صاحبہ ہمیں جوئن کر چکی ہیں سنہ آپ being anchored person آپ نے بھی اپنے پروگرام میں یقینی طور پر کئی نہ کئی مقامات پر ایک کلپ کو یوز کیا ہوگا جب علی امین گڑھا پور صاحب نے پشاور کے پی اسمبلی سے مخاطب ہو کر کہا تھا کہ آنے والے دنوں میں رہنماؤں کو کارکنان کو اچھی خبریں ملیں گی اور کل بھی ایک پرائیوٹ ٹی وی شینل پر فیصل وارڈا صاحب بھی یہی گفتگو فرما رہے تھے کہ جو گشرا بی بی ہیں وہ آج یعنی کہ آج کے روز رہا ہو جائیں گی کس کو credit دیں گی آپ اس بات کا فیصل وارڈا صاحب کو جو کہ اکثر کچھ نہ کچھ پیشنگویاں کرتے رہتے ہیں یا پھر پر اسرار گمشدگی علی امین گڑھا پور صاحب کی جو کہ ڈی چاک سے ہوئی تھی بہت شکریہ ذریعہ آپ ماذر چاہوں گی کہ میں تھوڑا سا لے جوائن کر سکی اچھا دیکھیں جہاں تک فیصل وارڈا صاحب کی بات ہے تو ان کو مبارک بات دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ فیصل وارڈا صاحب کے پاس صرف خبر ہوتی ہے اور وہ اس خبر کو صرف آگے فورڈ کرتے ہیں سورس سے لے کے اس کے بعد آگے اس کو اوپن کر دیتے ہیں تو آج تنگ اس میں ان کی لیے تو کوئی بڑی انکریجمنٹ نہیں ہے لیکن جو میں گفتگو سن سکی ہوں مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مخبر وہ پکے ہیں اور آئندہ آنے والے دنوں میں وہ جو کوئی بھی خبر دیں ہم اس کے اوپر یقین کر لینا چاہیے نہیں میں یہ نہیں کہہ رہی کہ حالفاً یقین کر لینا چاہیے لیکن اگر وہ دس باتیں کرتے ہیں تو اس میں سے کچھ باتیں درست بھی ثابت ہوتی ہیں لیکن خیر میں اس پر اس پوائنٹ پر صرف آنا چاہوں گی کہ جہاں تک آج بوشہ بی بی صاحبہ کی رہائی تھی تو یہ اس لیے بھی ہوئی ہے کچھ لوگوں کی رائے یہ ہے کہ شاید آئینی ترامی میں جو پرسرار طریقے سے پاکستان تحریک انساء وہ میں اس لیڈرشپ کی بات کر رہی ہوں جو لیڈرشپ اس وقت جیلز کی صلاحوں سے باہر ہے اس لیڈرشپ نے جس طرح ایکٹ کیا ہو سکتا ہے اس سے وہ ریلیف کی گنجائش پیدا ہوئی ہو اور ہو سکتا ہے خان صاحب کے لیے بھی مستقبل قریب میں ہو لیکن میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ مستقبل قریب میں شاید خان صاحب کے لیے کسی بہت بڑے ریلیف کی گنجائش پیدا نہ ہو سکے ہاں جو فیملی سے ریلیف چاہے ان کی بہن سے ملاقات کی بات ہو چاہے ان کی اہلیہ کی جیل کے اندر رہنے کی بات ہو کم از کم ان اشیوز کے اوپر شاید خان صاحب کے لیے ایک بریتنگ سپیس پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے لیکن اس چیز کو ہمیں سمجھنا ضروری ہوگا کہ اگر خان صاحب جیل کی سلاقوں سے باہر آ جائیں گے تو اس حکومت کے لیے معاملات چلانے اس سے زیادہ مشکل ہو جائیں گے کیونکہ بنیادی طور پر اس وقت کی جو لیڈرشپ ہے یہ بات درست کہی جاری ہے کہ جو لیڈرشپ اس وقت جیل کی سلاقوں سے باہر ہے وہ خود بھی نہیں چاہتی کہ خان صاحب جیل کی سلاقوں سے باہر ہے میں اس لیڈرشپ کی بات کر رہی ہوں جو کہ بڑے سکیٹر ڈسٹریکٹڈ فیصلے کر رہی ہے اور جس کے اندر آپسی درار موجود ہے اگر آپ صرف پی ٹی آئی کا کمپیرزن کر لیں تو جو خیبر پختون خواہ کی لیڈرشپ ہے وہ پنجاب کی لیڈرشپ کو ان نہیں کرتی جو پنجاب کی لیڈرشپ ہے جو وکلا کی لیڈرشپ ہے وہ اس کو ان نہیں کرتی اور کمیٹی اور سیاستی کمیٹی کے فیصلے میں کہیں نہ کہیں تضاد تو موجود ہے اس میں کوئی شک نہیں اور ہر کمیٹی کے سٹنگ میں آپس میں لڑائی جگڑا اور بحث مباعثہ ہوتا ہے تو اس سے آپ یہ انڈرسٹین کر سکتے پھر ایونچولی اس کا ریزلٹ کی نکلتا ہے کہ وہ خان صاحب کے پاس جاتے ہیں فائنل دیسیجن کے لیے کیونکہ جو سیاسی لیڈرشپ ہے وہ کوئی اور فیصلہ کر رہی ہوتی ہے ایک پوائنٹ مجھے ایڈ کر لیں دیں تاکہ میں چاہوں کہ آپ اس پر بھی تجزیہ مکمل کر سکیں آپ نے کہا ہے کہ خان صاحب سے ملاقات کے دوران آگ جو ملاقات ہوئی ہیں اتنے دنوں کے بعد اس کے بعد جو وقلہ میڈیا کے سامنے آئے اور جس طریقے سے انہوں نے بتایا کہ خان صاحب کو کون کون سے مشکلات اس وقت جیل میں پیش ہیں کہنے کے بارہ بارہ گھنٹے ماہ پر لائٹ نہیں ہیں چودہ چودہ گھنٹے وہ اندھیرے میں رہتے ہیں گھر والوں سے دیفنیٹلی ان کی ملاقات نہیں ہیں شیف بڑی ہوئی ہے ذرائع ابلاغ تک ان کے رسائی نہیں ہیں انہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ جسٹس یاہی آفریدی پاکستان کے نئے جسٹس تائینات ہو چکے ہیں مقرر ہو چکے ان کا نوٹفیکیشن جاری ہو چکا ہے اور بہنوں سے بھی ملاقات نہیں تو ایک ایسا قیدی جس کو بی کیٹیگری کی سہولیات ملنی چاہیے اس کے ساتھ ایسا روائی ہے جو کہ سابق وزرعظم بھی رہ چکا ہو اس کے اوپر آپ کیا کامنٹ کریں گے اچھا دیکھیں ذریعہ پہلے تو یہ جو باتیں آج کی گئی ہیں یہ باتیں کچھ دن پہلے بھی کی گئی تھی جب چھبیسویں آئینی ترمیم منظور ہونی تھی اور اس وقت ملاقات کی بات کی گئی تھی یہ خبر تب ہی بات آگئی تھی کہ بارہ بارہ گھنٹے ان کے پاس سیل میں لائٹ نہیں ہے ان کو چھوٹے سے سیل میں رکھا گیا ان کو واک کرنے کی اجازت نہیں ہے ان کے پاس تیوی کی سہولت ختم ہو گئی ہے ان کو اخبار کی سہولت میسر نہیں ہے ان کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ چھبیسویں آئینی ترمیم کس چکل میں اور کس سٹیج کے اوپر موجود ہے تو میرا خیال یہ ہے کہ یہ چیز پہلی بھی اس کے اوپر ہم بات کر چکے لیکن سوال یہ ہے کہ چھبیسویں آئینی ترمیم کے بعد کیا معاملہ رکھتا ہے جسٹس یایا افریدی صاحب کو اگر تو میں پھر وہی بات ہے کہ آپ کا سوال کچھ اور تھا لیکن میں ایک چھوٹا سا پوائنٹ اس میں آٹھ کرنا چاہوں گی کہ جسٹس یایا افریدی صاحب کے حوالے سے پاکستان تحریک انصاف میں ایس سچ کوئی رفت موجود نہیں تھا شوکر یوسف زی صاحب کا سکیٹ میں دیکھ لیں کہ انہوں نے کہا بلا وجہ مطلب ہوتا نا کہ آ بیل مجھے مار یعنی آپ جسٹس یایا افریدی صاحب کو بھی اپنے اپنی طرف سے بدزن کرنا چاہتے ہیں جیسے آپ نے جسٹس پائزیچہ صاحب کے حوالے سے کیا اگر ایک نون کانٹرویشنل جج ہے اور اگر وہ بند گیا ہے چیف جسٹس آف پاکستان تو آپ معاملات کو آگے چلنے دیں لیکن خان صاحب کے حوالے سے جو کچھ ہے میرا خیال ہے کہ یہ چیز ابھی سسٹین کرے گی کیونکہ یہ کہا جا رہا تھا کہ وہ بنیادی طور پر اپنا جو پارٹی کا ایک طریقے سے سیل کہنے یا پارٹی کی جو فنکشنیلیٹی جو سٹرکچر ہے وہ جیل سے بیٹھ کے چلا رہا تھے اور میرا خیال ہے کہ حکومت کو بہت دیر کے بعد یہ سمجھ آیا کہ جتنے بھی ڈیسیزنز تھے ان کا مرکز بیسکلی اڈیالا جیل تھے اور وہی سے ڈیسیزنز آتے تھے وہی سے یہ ڈیریک کیا جاتا تھا پی جی آئی کی لوکل لیڈرشپ ایک احتجاج کے بعد دوسرے اور تیسرے احتجاج کے لیے آپ بھی کہنے کہ اب کہانی پیسے پردہ اٹھنا آہستہ آہستہ شروع ہو چکا ہے اور ایک سے دو دنوں میں جیسے کہ رانمو بشے صاحب بھی یہ کہہ رہے کہ کچھ اور مسید کلیریٹی سامنے آجیں گے اچھا کچھ اور معاملات ہیں لیگلی اس کے پر میں کلیریٹی لینا چاہ رہی ہوں حافظ زیستان ایم سب آپ کی آج کور کمیٹی نے فیصلہ کیا پی ٹی آئی کی سیاسی خیادت نے اس نے یہ کہا کہ بشرا بی بی جو کہ لاہور روانہ ہو رہی تھی ان کا کافلہ اب پشاور کی طرف روانہ ہو چکا ہے ممکنہ طور پر شاید خبر آتی ہو کچھ دیر میں کہ وہ وہاں پر پہنچ بھی جائیں آپ کو یہ حکمتی عملی پاکستان تحریک انصاف کی کیسے لگ رہی ہے کہ ابھی بھی کچھ ایسے کیسز موجود ہیں یا نئے کیسز کی بنا پر جو کہ ابھی مستقبل میں بنائے جا سکتے ہوں کی طرف میں اشارہ دے رہی ہوں کیا یہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ان لوگوں نے فیصلہ کیا اور انہیں لاہور کے بجائے پشاور موف کرنے کا کہا گیا اچھے ذریعہ بے ایک تو یہ ہے کہ اگر ایز ای پی ٹی آئی کا انیلیسز کیا جائے کہ جب سے فارمر پرائم نیسٹر جیل کے اندر ہیں یا اس سے پہلے اس کے اندر ہیں تو جب سے یہ سارا سلسلہ چل رہا ہوا ہے پی ٹی آئی جو ہے وہ ہمیشہ سے یہ کنفرنٹیشن کی پالٹیکس کے اندر رہی ہے اور اگر آپ اس کو سارے کو دیکھیں تو جتنی بھی پرابلمز آئیں ہیں اس کے اندر بہت بڑی کانٹریبوشن جو ہے ان کی اس پولیٹیکل سٹیٹیجی کی ہے یا ان کی پولیٹیکل سٹیٹمنٹ کی ہے اور ہر وہ شخص پاکستان کی جب بڑی کانسٹیٹوشنل پوسٹ کی طرف جانے لگتا ہے تو اس کے انداز کے اندر یا اس کے رخ کے اندر ایک ایسا نیریٹیو کر دیا جاتا ہے کہ اور نیریٹیو جو ہے ان کے خلاف چلا جاتا ہے تو پھر اس نیریٹیو کو سسٹین کرنے کے لیے اس پرسنیلٹی کو کانٹروورسی کی طرف لے جاتے ہیں اور الٹی میٹلی پھر ہوتا یہ ہے کہ اس کا نقصان انہیں پولیٹیکلی بھی ہوتا ہے اور اس کا نقصان ان کو دوسری پولیٹیکل پارٹیز کے ریلیشنز کے اندر بھی آتا ہے ابھی آپ یہ دیکھ لیں کہ اگر پاکستان تحریک انساء اور دنیا میں کبھی بھی اس طرح نہیں ہوا کہ آپ کا لیڈر آپ خود بھی ایسی مشکل کے اندر رہے اور اپنے فالورز کو بھی اس مشکل کے اندر رہے کہ جس کے سامنے آپ کو جس طرح کہتے ہیں کہ لائٹ انٹینل جو ہے وہ نظر بھی نہ اس چیز کے اندر آئے اگر آپ پاکستان کی جنون پولیٹیکس کو آپ سمجھتے ہیں اور آپ اس کے اندر ہیں اور آپ حکومت میں بھی رہے ہیں اور آپ کے پاس ایک وقت تھا کہ اگر آپ کا خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس آئی ہے تو آپ اگر اس پولیٹیکل پروسس کے اندر رہتے ہوئے جو ہے انسٹیٹوشنز کی اتھارٹی کو یا پرسنیلٹیز کو چیلنج نہیں کرتے تو شاید آج پی ٹی آئی کسی اور سیچویشنز کے اندر ہوتی یا پی ٹی آئی کے لیڈر اس جگہ نہ ہوتے جس جگہ آج اس کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں لیکن جو حافظ نے سانمہ صاحب ایک تاثر یہ آ رہا تھا نا کہ پچھلے پندرہ سے بیس دوروں کی درمیان پاکستان طریقہ انصاف نے انتہائی ناقض سیاسی حکمت املی کا مظاہرہ کیا ہے آپ کو لگتا ہے کہ اب اس کے اندر تھوڑا سا ہمیں ایک الگ رکھ نظر آ رہا ہے بشرا بی بی کی رہائی کے بعد اور میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ لیگلی ان کے لیے یہ قانون تو آپ پر بیسٹ ہوگا کہ وہ وہاں پر موجود ہو کہ جہاں پر کے پی میں ان کی جماعت کی حکومت ہے دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ اگر جو میسس پرائم نیسٹر جو ہے ان کو انہوں نے باہر کیا ہے یا وہ باہر آئی ہیں تو اگر انہوں نے باہر نہ آنے دینا ہوتا یا ان کو یہاں سے کسی اور جگہ نہ جانے ہوتا تو آج بشرا بی بی جو ہے وہ جیل کے اندر نہیں آنی تھی وہ کسی نہ کسی اور معاملے کے اندر انہیں انوال کر دینا چاہیے تھا نہیں ایک سیکنڈ دوسرا یہ ہے کہ خام خام پی ٹی آئی جو ہے کچھ چیزوں کو اگزیجریٹ بھی کرتی اور اس اگزیجریشنز کے اندر ان کے اندر کوئی سٹیٹیجی نہیں ہے چلیں ٹھیک ہے پوائنٹ آپ کا آگیا پوائنٹ آپ کا آگیا لیگلی بھی آگیا اور آپ نے اپنا تجزیہ بھی دے دی رانہ مبشیر احمد صاحب سیم کسی ویڈیو آپ کس طریقے سے ان معاملات کو دیکھ رہے ہیں لاہور آنا تھا لیکن وہ پشاور چلی گئی اس سے سیاسی طور پر بھی ایک حکمتی عملی دیکھا جائے گردانہ جائے اور دوسرا یہ بھی کہ واقعی مستقبل قریب میں کوئی نہ کوئی نیا کیس آسکتا ہے منظریاں پر یہی وجہ ہے کہ لیگل ٹیم نے یہ سوچاؤ کہ پشاور جانا زیادہ سوت من ثابت ہوگا زیادہ بہتر ہوگا ان کے لیے دیکھیں ایٹ دا ویری فرس پلیس انہوں نے لاہور جانا ہی نہیں تھا اور یہ ایک ڈیسیپشن تھی جو کہ بنائی گئی تھی جو کریئیٹ کی گئی تھی تھرو کی گئی تھی اور اس لیے کہا گیا تھا کہ بنی گالا جا رہے ہیں بنی گالا میں لوگ الیٹ ہو گئے جناب وہاں پہ الیٹ کر دیا گیا پھر کہا گیا جناب زمان پارک جا رہے ہیں پھر کہا گیا جی شوکت خانم جائیں گے شوکت خانم میں جا کے اپنا وہ چیک اپ کرائیں گی بیسیکلی یہ ساری ڈیسیپشن تھی انہوں نے جانا ہی پشاور تھا انہوں نے جانا ہی اس وقت جو موجود ہیں وہ سی ایم ہاؤس پشاور کے اندر موجود ہیں اور اس وقت وہاں پہ بیٹھی ہوئی ہیں وہ سو یہ پہلے سے ہی ڈیسیپشن تھی یس جو آپ بات کہہ رہی ہے کہ یہ اپریہنشنز یس اپریہنشنز تھی جناب یہ نہ ہو کہ وہ رہائی ان کو ملی ہے اور اس کے ساتھ ہی ان کو کوئی اور کیس ڈال کے ان کو کہیں پھر دوبارہ ان کو اندر نہ کر دیا جائے لیکن وہ ڈیسیپشن تھی یہ لاہور والی اور بنی گالا والی آجا تو رانا موجھل صاحب آپ کہہ رہے نہیں کہ یہ ڈیسیپشن تھی اگر یہ ڈیسیپشن تھی بھی تو کیا اس بنا پر کہ پنجاب کی قیادت پر اعتماد کا فقدان ہے خان صاحب خود ہی کیوں نہ ہو یا پھر کور کمیٹی یا پھر سیاسی کمیٹی اگر معاملات کو دیکھ رہی ہے تو دیکھیں سمپل سی بات ہے دیکھیں دیور ٹرائنگ ٹو بی وری وری کیرفل آباؤٹ آل ٹنگز وہ یہ تھا کہ ان کی مویمٹ جو ہے اتنی کیرفل طریقے سے ہنڈل کی جاری تھی کہ یہ نہ ہو کہ کوئی اور کیس ڈال دیے جائے کوئی اور پتہ چلے کسی اور کیس پہ ان کو جناب پتہ چلے گرفتاری ڈال دی گئی ہے so basically they were trying to be very very careful یہ ان کے اثارہ تھا and ٹھیک ہے there is a trust deficit trust deficit تو ہے it's very obvious trust deficit ہے وہ چاہے پنجاب کی گورنمنٹ ہو چاہے سنٹر ہو trust deficit is there وہ تو اتنی جلدی ختم نہیں ہوگا that is not going anywhere so it will take time probably وہ کب fizzle out ہوگی چیزیں trust deficit والی I don't know but then it's going to take a lot of time you know اصلاح جس طریقے سے اڈالہ میں ایک اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا میں ایک لائن ایڈ کرنا چاہوں گا وہ یہ ہے کہ لاہور جو ہے وہ بنتا بھی نہیں ہے اگر تو فارمر پرائم نیسٹر لاہور ہوتے تو سمجھ میں بات آ جاتی اور بنی گالا کا برخیال ہے چلے یہاں پہ ہے میں اس کے اندر ایک اور چیز دیکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پشاور جانے کا مقصد یہ ہے اس ساری exercise کے اندر کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ missis prime minister جو ہے ان کا trust اور ان کے قریب آنا چاہتے ہیں چونکہ یہی وہ ایک source ہے جو فارمر پرائم نیسٹر کو ایک trust دلوائے گا کہ آپ کے لیے کس نے کیا کیا تو اس چیز کے اندر بہت سارے لوگوں نے سوچا ہوگا کہ ایک ایسی جگہ پہ چلے جائے اور میرا خیال ہے کہ جس زیادہ زیادہ اس وقت لوگ کہہ رہے ہیں کہ شاید فارمر پرائم نیسٹر کا miss trust ہے انہوں نے یہ کوشش کی ہے کہ اس جگہ جایا جائے اور realize کروایا جائے کہ جو پچھلے دس بارہ چودہ دن کے اندر ہوا ہوا ہے اس کے اندر ہماری کوئی bad intention نہیں تھی ٹھیک ہے چلے کوئی بھی رکن پارٹی کا اس معاملے کو کس طریقے سے لیے بہتر سمجھتا ہے کہ عمران خان کی اہلیہ بشرا بی بی صاحبہ کے نزدیک اپنا کردار سیاسی کردار سیاسی حکمت اعملی کا کردار اپنا رویہ بہتر بنا کے اگر ان کا اعتماد گین کیا جا سکتا ہے یا ان کی واوا بٹوری جا سکتی تو یہ تو ایک الگ مرحلہ ہے پارٹی انہیں اس بارے میں سوچنا ہے اور پارٹی کی میمبرز ان اس بارے میں سوچنا ہے لیکن ہاں ہم بحیثت صحافی ضرور کہیں گے کہ اگر عدالتی قوانین کے مطابق عدالتی فیصلوں کے مطابق اگر ان فیصلوں پر عمل درامد ہو رہا ہے اور آج بشرا بی بی کے رہائے کو جس طریقے سے پاکستان میں دیکھا جا رہا ہے تو یہ ہم ضرور کہہ سکتے ہیں کہ یہ انصاف کا بول بالا ہونا چاہیے ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد آپ کو پھر سے جوان کرتے ہیں ناظرین 26ویں آئینی ترمیم کو منظور ہوئے ابھی جمعہ جمعہ آٹھ دن نہیں ہوئے کہ آج وزارت قانون کی طرف سے نئی ترمیم سے مطالق ایک پریس ریلیس جاری ہو جس کے بعد ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ آئینی اور قانونی سوالات مزید جنم لیں گے آنے والے دنوں میں اور ایک الگ سا ابحام پیدا ہوتا دکھائی دے رہا ہے کیونکہ نئی آئینی ترمیم کے بعد تیسرے نمبر پر موجود جج کو چیف جسٹس آف پاکستان تائینات تو کیا گیا ہے لیکن آئینی ترمیم کے بعد بھی جوڈیشل کاؤنسل کی کمپوزیشن کچھ اس طرح سے ہے کہ چیف جسٹس اور اگلے دو سینئر ترین جج جوڈیشل کاؤنسل کے ممبر ہوں گے اب چیف جسٹس تیسرے نمبر سے بن رہا ہے تو کیا کاؤنسل ممبران جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس منیب اختر ہوں گے یا پھر جسٹس امینو دین اور جسٹس جمال مندوخیل یہ جو جلد بازی میں ترمیم پاس ہوئی ہے کیا اس میں اس حد تک نقائص موجود ہیں کہ ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جلد ہی ستائیسوی ترمیم بھی لانا پڑے گی کیونکہ اس میں قانونی سکم موجود ہیں حافظ احسان امین صاحب پہلے تو لیگل اپینین اس معاملے پر مجھے دے دیجئے گا کہ جو کمپوزیشن میں نے بتائی ہے وہ ٹھیک ہے یا نہیں اور اگر ایسا ہے تو پھر کون اس کمپوزیشن میں اس حوالے سے آگے آگے ہمیں نظر آئے گا امین الدین صاحب اور مندوخیل صاحب یا پھر منصور علی شاہ صاحب اور منی بختر صاحب زریاب اگر چھبیسویں آئینی ترمیم سے پہلے جایا جائے تو جو دو جگہ جو ہے وہ کانسٹیوشن کے اندر چیزیں ہیں ایک آپ کا جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ہے اور دوسرا آپ کا سپریم جوڈیشل کانسل ہے اور تیسرا آپ کے سٹیچوٹ کے نیچے پریکٹس اینڈ پروسیجر کے نیچے ایک کمیٹی ہے جس کو چیف جسٹس ہیڈ کرتے ہیں اب ان تینوں کا مطلب یہ ہے کہ چیف جسٹس کے بعد جو دو سینئر موس ججز ہیں وہ اس کمیٹی کا حصہ ہوں گے چاہے وہ آپ کی پریکٹس اینڈ پروسیجر ہے جس کو امنٹ کر کے تو اس کے بعد یہ کہا گیا کہ دوسرا شخص جو ہے یا جج جو ہے وہ چیف جسٹس کی ڈسکریشن کے اوپر ہے اور چیف جسٹس صاحب نے جسٹس یا یا فریدی صاحب کو کہا تو انہوں نے کہا کہ میں اس میں آؤں گا نہیں اور پھر جسٹس امیر الدین کی طرف چلے گئے اسی طرح جو جوڈیشل کمیشن ہے اس کے اندر یہ تھا کہ چیف جسٹس کے بعد جو آپ کے چار سینئر موس چیف جسٹس ججیز ہوں گے وہ اس کا ممبر ہوں گے اور اسی طرح ایس جسٹس کے اندر تھا کہ چیف جسٹس اور اس کے بعد سینئر دو موس جج اور اس کے بعد آپ کے دو چیف جسٹس ہائی کورٹ ہیں اب اگر اسی کانٹیکسٹ کے اندر دیکھا جائے تو چونکہ چھبیسمی آئینی ترمیم کے اندر آپ نے چیف جسٹس کو ایک پینل کے اندر لے کے آیا اور اس پینل کے اندر یہ ہے کہ پاکستان کی پارلیمن نے نمبر ٹری کو کیا ہے تو اگر اس کانٹیکسٹ کے اندر دیکھا جائے تو اب یہ ہے کہ جو اگلے دو سینئر موس ججیز ہیں وہ جوڈیشل کمیشن کے لیے جسٹس امین الدین اور جسٹس مندوخیل ہیں یہی دو آپ کو پریکٹس ان پروسیجر کے اندر نظر آنے چاہیے جسٹس امین الدین اور جسٹس مندوخیل اور یہی آپ کو سپریم جوڈیشل کامسل کے اندر نظر آنے چاہیے جو آپ کا کانسٹویشن کے اندر ایک سپیرٹ ہے اب اس کے اندر پرابلم اس لیے یہ آگئی ہے کہ چونکہ آپ جا رہے تھے کانسٹویشنل کورٹ کی طرف اور وہاں کے اوپر آکے پی ٹی آئی کی ڈیمانڈ آگی کہ کانسٹویشنل کورٹ کی بجائے آپ کانسٹویشنل بینچ کی طرف چلا جائیں ذریعہ میں نے پہلے دن بھی کہا تھا کہ جس دن یہ کانسٹویشنل امنٹ پلیس کی جا رہی تھی چونکہ پریکٹسنگ لائر کے طور پر میں دیکھتا ہوں کہ جو بھی معاملہ پاکستان کی سپریم کورٹ کے اندر جاتا ہے وہ کانسٹویشنل نیچر کا ہوتا ہے انٹرپٹیشن آف لا کا ہوتا ہے اور سپریم کورٹ کا اس کے لیے بڑا امپورٹن رول ہے اب اس کانٹیکسٹ کے اندر یہ کنفیوجن بھی رہے گی اور آپ کو ٹونٹی سیوند کانسٹویشنل امنٹمنٹ کی طرف جانا پڑے گا اور ایلٹی میٹ بھی وہ ٹونٹی سیوند آپ کو کانسٹویشنل کورٹ جسٹس آئیشہ ملک صاحبہ ایک سماعت کے دوران انہوں نے ریمارکس دنہوں نے کہا کہ یہ اس میں کچھ آئینی سوالات ہیں لہٰذا یہ آئینی بینچ سنے گا یہ کیس اور آج پھر ہم نے دیکھا کہ ایک اور کیس سپریم کورٹ میں اس کے سماعت جاری ہے جس پر جسٹس شاہد وحید صاحب نے ریمارکس دے کہ اس کیس میں تو آئینی شکوں کی تشریح کرنا ہوگی جس کے بعد نامزد چیف جسٹس یایہ فریدی صاحب نے کچھ ہدایات جاری کر انہوں نے کہا کہ جن مقدمات میں قانون چیلنج ہوا ہے ان کی الگ کیٹیگری بنانے کی ہدایات انہوں نے جارے گی اب جب تک یہ آئینی بینچ فال نہیں ہو جاتا پتہ نہیں چل جاتا کہ کون کون اس کے ممبر ہوں گے اور اگر ہو بھی جاتا ہے تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ سپریم کورٹ میں اب پنگ پونگ پنگ پونگ چلتا رہے گا کیسز کے حوالے سے کیسز کی سماعت کے حوالے سے یہ بڑا اچھے بیسے تشبیح دیئے آپ نے پنگ پونگ والی اور پرسنلی تنگ ابھی تو یہ ہی چلے گا جب تک ستائیسویں آئینی ترمیم نہیں آتی اس وقت ایک دوسرے کے پاس ٹاس کیے جاتی رہیں گی مقدمات کہ جی تسی سن لو تیان تسی سن لو تو یہ کام چلتا رہے گا لیکن اس میں ایک اور چیز بھی ہے دیکھیں ستائیسویں آئینی ترمیم جب آئے گی اور جب وہ ایمپلیمنٹ ہوگی ایمپلیمنٹ تو پھر جا کے چیزیں جو ہے نا سوود نہیں وہ دیکھیں اے پھر تسی ایسی این کرنا کر رہے ہو نا کہ میں ساری این کرنا کرنا گئے تھے پھر میرے ازتے عذاب پہ جائے گا سو اینیویز وہ ساری چیزیں نہیں ہو سکیں گی امیجیٹلی وہ آہستہ آہستہ ہوں گی سلولی گریجولی ہوں گی it will take some time ٹھیک ہے سو ابھی نہیں ہوں گی it's teething problems ہے let me put it this way teething problems ہیں اور یہ teething problems رہیں گی جب تک ستائیسویں آئینی ترمیم نہیں ہوگی اس کے بعد جا کے چیزیں تھوڑی سی سٹریم لائن ہونی شروع ہوں گی اور پھر اس کے کوئی سمرات آپ کو نظر آنے شروع ہوں گے but immediately اگر آئی کہا جائے کہ right way یہ ساری چیزیں بالکل سٹریم لائن ہو جائے اور ساری cases جو ہے کوئی کسی کی طرف toss نہ کرے یہاں پہ cases that's not happening یہ confusion رہے گا کیونکہ کئی لوگ ایسے ہیں کئی judiciary کے لوگ justice sahibان ایسے ہیں جن کو جو دل سے اس ترمیم کو accept نہیں کرتے let me put it this way ٹھیک ہے کہ وہ مانے یا نہ مانے but they are not accepting it they are not absorbing it as such تو ان کے conduct سے code میں موجود ان کے conduct سے ہمیں یہ چیزیں جو ہیں وہ آنے والے دنوں میں نمائی ہوں گی کیونکہ میرا اپنی پرسنلی رہزات پر آئی بھی یہی ہے کہ بجائے اس سے کہ ہم ابھی نام سے چیف جسٹس صاحب یا آنے والی کسی بھی judge یا کسی بھی panel کے اوپر کوئی نہ کوئی تجزیہ پیش کریں بہت بہتر ہوگا کہ ان کی conduct سے عوام جو ہے وہ decide کریں کہ آخر یہ کرنے کیا جا رہے ہیں اچھا سنہ صاحبہ مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو situation ابھی ہم دیکھ رہے ہیں جو میں پیک پانگ والے بھی ڈسکس کر رہی تھی ایسا لگ رہا ہے 26 وی آنے ترمیم کے آنے کے بعد 27 وی ترمیم 26 وی ترمیم کی تشریح کے لیے لازمی ملزوم ہو چکی ہے مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا مجھے تو پتہ نہیں کس خواب خرگوش کے مدے نے رہے تھے پیپلز پارٹی والے جو اتنے پرو ایکٹیو اچھل اچھل کے جا رہے تھے ہر ملاقات میں وہ اچانک کہتے ہیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کون سے چیف جسٹس یہ تو اس ریس پر وہ گھوڑے ہی نہیں تھے اور پھر تھوڑے تائم کے بعد جی و آئی فیر کا بھی موقف آتا ہے کہ جی سب کچھ تائم ہو گیا تھا جسٹس منسور انشاء صاحبی آپ کے ہمارے پورے پاکستان کی چیف جسٹس تھے لیکن لچانکی کمیٹی میں جاتے ہیں آزم تاروڑ سیر تاروڑ صاحب نے پریس کامیٹنز میں کہا ہے کہ وہ توقیر ہو گیا نہیں میرا سوال یہ پتہ نہیں اگر اس کے اوپر شروع میں آپ نے پروگرام میں بات کی ہو تو مجھے تو پہلے یہ بتائیں کہ پیپلز پارٹی ابھی خواب سے جاگی ہے جی و آئی فیر کو ابھی ہوش آیا ہے یہ دونوں جماعتیں جو وہاں پر کوت کوت کر جا رہی تھیں ان کو نہیں بتا تھا کہ کس کو ووٹ دینا ہے کس کے عمر بات ہونا ہے یہ کس کو بے وکوف بنا رہے ہیں دیمیج کنٹرول ہو رہا ہے دیمیج کنٹرول بنا رہے ہیں اپنے آپ کو بنا رہے ہیں ساری کہ اگر مو آئی فیر صاحب کچھ فرما رہے ہیں ان کا ڈیمیج کنٹرول کر رہے ہیں لیکن جی جی میں صرف یہ ارس کر رہی ہوں کہ یہ کھیل بہت خراب ہو چکا ہے لیکن اس سے مزید خراب نہیں ہوگا اور دوسری بات یہ کہ جو ستائیسی تنمیم کی بات ہے یہ چھبیسویں آنے سے پہلے ہی بات کی جا چکی تھی کہ جی کیونکہ ہم نے پورے اس پروسس کو کنٹینیو کرنا ہے تو ابھی تو ترامین کی شروعات ہے دیکھیں ملیٹری کوٹس اور نو بھائی کی حوالے سے جو ایک کمبینیشن تھا اس کمبینیشن کے اوپر پی ٹی آئی نے ایکسپٹنس نہیں شوکی اس کے اوپر سب سے پہلے جی اور یہی وہ یہیہ آفریدی صاحب ہیں جو اب ہمارے چیف جسٹس ہوں گے جنہوں نے کہا واہ ہے کہ ہاں ملیٹری کوٹس بننی ضرور چاہیے لیکن نو مائی کی جو ملزبان کے کیسز ہیں ان کا ٹرائل اس میں ملیٹری کوٹس میں نہیں ہونا چاہیے سنا مجھے آپ سے ایک اور سوال کا جواب بھی لینا ہے وہ یہ کہ جس طریقے سے ابھی آپ نے کہا کہ بھی تو اس پہ بہت سا چیزیں مزید کھل کر سامنے آنی ہیں آپ کو لگتا ہے کہ جیسے منصور علی شاہ صاحب کی باڈی لینگویج ہم دیکھ رہے ہیں اس کے بعد حکومت کی تو اندر سے وہ کہتے ہیں کہ لڈو پھوٹیں گے اگر وہ اپنا استیفہ دے دیتے اہدے سے لیکن ان کی باڈی لینگویج کو ایسے دیکھنی رہا ایسے لگا ہے جسے آنے والے دنوں میں وہ مزید ڈٹ کر ان تمام تر مسائل کو ان چیلنجز کو ایکسپٹ کریں گے اور ہم انہیں دیکھیں گے ان کے فیصلوں سے ان کے عدالتی امور کے حوالے سے تو آپ کو لگتا ہے کہ 26 درمیم جو حکومت کر بیٹھی ہے کہیں نہ کہیں اس کو سبکی ہونے والی آنے والے دنوں میں دیکھیں میرا خیال یہ ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب اور مریب اختر صاحب ترنے والا بلکل بھی ثابت نہیں ہوں گے جائیں گے کیونکہ اب ان کو راستہ دکھا دیا گیا ہے کونسٹیوشنل بینچز کا تو کونسٹیوشنل بینچز کی فارمیشن میں اگر وہ سارے کیسز شفٹ ہو جاتے ہیں جیسے بہت سے لوگوں کی رائے کہ چالیس ویسد کے قریب کیسز جو ہیں وہ وہاں ٹلٹ ہو جائیں گے تو اگر ایسا ہو جاتا ہے تو سپریم کورٹ کے پاس کوئی بہت کچھ کرنے کے لیے نہیں بچے گا لیکن آپ ان کے ریاکشن دیکھ سکتے ہیں جس طرح انہوں نے چیف جسٹس آپ کو خط لکھا حالانکہ ان کے جانے میں ایک دن رہ گیا ہے لیکن جو ایک شکایتی element ہے وہ ان کا صاف نظر آیا تو جو فیصلے ہوتے رہیں گے جو کیسز وہ سنتے رہیں گے اس میں وہ شکایتی لے جا ان کا ہمیں ضرور نظر آئے گا لیکن ان کے پاس اب کرنے کے لیے بہت کچھ نہیں بچائے وہ اس پرانی تنخواہ کے اوپر ہی سپریم کورٹ میں کام کرتے رہیں گے کیونکہ اصل میں جو صحیح کیسز ہیں جو کہ حکومت کو ہٹا سکتے ہیں حکومت کو ڈیمیج کر سکتے ہیں یا اپوزشن کو لائم لائٹ میں لا سکتے ہیں یا آؤٹ کر سکتے ہیں وہ سارے کے سارے کیسز اب جو ہے وہ کانسٹیٹوشنل بینچز کو شفٹ ہو جائیں گے تو جو اصل ٹارگٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے سکس ٹوئنٹی سکس امنٹمنٹ کو سیف کیسے کرنا ہے اس کو کنٹینیو کیسے کروانا ہے امپلیمنٹیشن کو کیسے کنٹینیو کروانا ہے اور دوسرا کانسٹیٹوشنل بینچز کی فارمیشن کو نون کانٹروورشنل کیسے رکھنا ہے اگر ایسا ہوگا تو فرزائیڈ سی بات ہے اس ایکسسائز کا فائدہ ہوگا ورنہ کچھ حاصل نہیں ہوگا حافظ ایسان ایم صاحب صاحب مرزی صاحب نے بڑا اچھا لفظ یہاں پہ ادا کیا انہوں نے کہا کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب حکومت کے لیے ترنوالہ ثابت نہیں ہوں گے اور آج اس طریقے کا خط جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے چیف جسٹس صاحب کو لکھا انہوں نے کہا کہ لوگ ہمارے عمال کو دیکھ رہے ہیں اور تاریخ کبھی معاف نہیں کرتی اچھا ایک تو یہ ہے کہ ہمیں یہ نیرٹیب سے باہر نکل آنا چاہیے کہ پاکستان کا عدالتی نظام صرف ایک ہی شخص چلائے گا یہ اب بات میرا خیال ہے کیونکہ اس ایک شخص کی وجہ سے پاکستان کے اندر پرابلم آتی ہے اور وہ جسٹس افتخار چودری سے لے کے جسٹس فائز عیسہ تک آئی ہے تو منصور علی شاہ صاحب بچاروں کا کیا قصور تھا کیا جج جو ہے نہیں نہیں ایک سیکنڈ سن لے نا سر سن لے جگہا کیا جج جو ہے اسے انٹی گورنمنٹ ہر وقت رہنا چاہیے کیا جج جو ہے وہ انٹی اپوزیشن ہر وقت رہنا چاہیے اسی نے میرا جج آپ کا جج میرا چیف جسٹس آپ کا چیف جسٹس کے نیچے اوٹھ نہیں لیا ہوا کیا کس شخص کی جو آپ نے نومینیشن کی ہے کیا وہ شخص پاکستان کے اس سٹینڈرز پہ پورا نہیں ہوتا کہ اس کی پرسنیلٹی نون کانٹروورشل ہے کیا جب آپ کے ملک کے اندر کانسٹویشن بنا تھا تو وہاں اس وقت سنیارٹی کا پرنسپل تھا کیا انڈیا کے اندر جو ہائی سپریم کورٹ کے ججز ہیں وہ پریزیڈنٹ نہیں لگاتا کیا وہاں پہ سپریشن آف پار یا انڈیپنڈنز آف جو لیچری یا ٹریکاٹمی آف جو انسٹوشن وہ کمپرومائز ہوئی ہے کیا انڈیا کے اندر جو ہے کاؤنٹابلیٹی پارلیمنٹ نہیں کرتی یہ ان چیزوں سے ذریاب ہمیں نکل آنا چاہیے اور اس ملک کو ایک اس سسٹم کی طرف لے کے جانا چاہیے کہ جس پہ ان ججز پہ ٹرسٹ کریں کیا اس کے علاوہ جو ججز ہیں وہ ججز ججز نہیں ہیں کیا اس کے علاوہ ہمارے قانون کے اندر ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ جس کے اندر آپ جو ہے اس ملک کے عام آدمی کی بہتری کے لیے بڑے تاجب سے مجھے کہنا پڑ رہا ہے بڑے تاجب سے مجھے کہنا پڑ رہا ہے حافظ عسانم صاحب باتیں آپ بہت اچھی اچھی کر رہے ہیں لیکن خود آپ چونکہ ایک ماہر قانون ہیں آپ خود ایک وکیل ہیں آج خود ایک عدالت کے ججز یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب کو تین بچے تک عدالت نے پیش کیا جائے پھر خود ہی وہ کہتے ہیں کہ یہ میں نے حکم دے تو دیا لیکن مجھے پتا ہے کہ اس کے اوپر ایمپلیمنٹ نہیں ہو پائے گا مباشر صاحب یہ اٹھیک آنڈیس نہیں آپ کا پوائنٹ آگیا مجھے یہ بتائیں ایک سیکنڈ سن لیں ہوا یہ ہے کہ پاکستان کی جو عدالتیں ہیں ان کی اوبزرویشنز نے اس سسٹم کو بہت بڑا ڈیمج کی ہے اور بھئی آپ نے جو آرڈر کرنا ہے اپنے اس آرڈر کے اندر لکھیں آپ کیوں اس کی میڈیا کی زینت بناتے ہیں اس میڈیا کی زینت سے ایک ہائپ کریئیٹ ہوتی ہے اس ہائپ سے ایک کنفیوجن آتی ہے اور اس کے اندر لائیکنگ ایڈس لائیکنگ ایلیمنٹ چلا جاتا ہے اور انہی اوبزرویشنز جسٹس افتخار چور دری سے لے کے جسٹس افقائیس فازی عیصہ جو ہے اس تک ہمارا ملک ایک کنفیوجن کی طرف چلا گیا ہے اب اگر ہم نے آگے بڑھنا ہے تو میرا خیال ہے کہ اس کے اندر بہتر یہ ہے کہ ہمیں کسی طرف منیمم ایڈنڈا جو ہے وہ ہماری جسٹس سیسٹس افقائیس کھانا چاہیے اور منیمم جو ہے میں کنفیوجن کی طرف بڑھنا چاہ رہی ہوں اور آنا مبشی صاحب یوٹے مختصر سا جملہ بس آپ کیا کس طریقے سے اس کو ایڈپٹیٹ کریں گے ای پرسنلی تینک کہ ٹیڈنگ پرابلمز ہیں ایشوز ہیں جو کہ آئینہ آنے والے دنوں میں بہتر ہو جائے گی پروائیڈڈ کہ اس کو تہہ دل سے کوشش کی جائے کہ اس کو ٹھیک کریں جو اچھی اچھی باتیں حافظ حسان حمد صاحب نے کی اچھے جملوں کا استعمال رہا مبشی صاحب نے بھی کیا ہماری ہوا ہے کہ پاکستان کے ساتھ کچھ ایسا ہی ہو چھبیسویں آئینہ ترمیم کے بعد عباس کشتو ہے ستائیسویں آئینہ ترمیم کی لیکن ایٹسی آگے چل کر ہوتا ہے اجازت دیجئے اللہ حافظ